کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو مال و دولت دی ہے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو صحت دی ہے کسی کو ساری زندگی مریض رکھا ہے کسی کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی کسی کو چھوٹی چھوٹی نعمت سے محروم رکھا ہے ادھر سے ہم قیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے تو یہ ذرا سمجھائیں کہ کیسے وہ عادل ہے اور ادھر سے کتنا بڑا جو ہے وہ فرق کی ہے اپنی مخلوق میں ایک بندے کے تمام آزاؤ جوارے ہیں ایک بیچارہ ادھر سے اندھا بھی ہے اور ادھر سے لولہ لگڑا بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ عطا کرنا یہ اس کی اپنی ملکیت ہے انسان کسی چیز کے لینے کا حق نہیں رکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی حق تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ حق مار لیا ہے نہیں کسی پر زیادہ اس نے فاضل کیا ہے اور کسی پر کم کیا ہے چونکہ اندھے کو اگر اس نے کان دے دیا ہے تو یہ فاضل ہے اللہ کا آنکھیں دےنا اس کا کوئی حق نہیں تھا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حق مار لیا ہے اگر اس کو پاؤں سے لولہ لیا لنگڑا بنایا ہے تو کم از کم اس کو ہاتھ دیا ہے یہ فاضل کیا ہے تو لہٰذا کسی کو عطا سے محروم کرنا ظلم نہیں کہلاتا ہے ایک سخی آدمی ایک اگر بھکاری کو دیتا ہے دوسرے کو نہیں دیا تو ظلم نہیں کیا ہے اس کا مال ہے کسی کو دے دے کسی کو نہ دے کسی کا حق نہیں مارا ہے اس نے اس لیے اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے بلکہ کسی پر فاضل زیادہ کیا اور کسی پر کم کیا ہے اور اس کی ضرورت تھی یہ اللہ تعالی نے ایسے نہیں کیا ہے اس کا کوئی کام حکمت اور مسئلہ سے خالی نہیں ہے ضرورت کیا تھی کہ انسان کا امتحان اسی طرح سے ہو سکتا تھا اس دنیا کا حسن اسی میں تھا کسی کو غریب بنائے کسی کو امیر بنائے امیر کا بھی امتحان ہے غریب کا بھی امتحان ہے امیر کو زیادہ پیسے دے کر امتحان لیا کہ کسی غریب کی دیکھ بھال کرتا ہے یا نہیں اپنے واجبات خمسو زکاة ادا کرتا ہے یا نہیں غریب کو غریب بنا کر امتحان لیا کہ صبر کرتا ہے یا نہیں اللہ تعالی کا پھر بھی اس حالت میں بھی شکر کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے بھوکھا بیٹھ کر صبر کرتا ہے یا نہیں چوری پر آمادہ ہو جاتا ہے امتحان تھا صحت دے کر طاقت دے کر ازمایا ہے کہ میرے تمام واجبات ادا کرتا ہے یا نہیں غریبوں کی کمزور لوگوں کی حلب کرتا ہے یا نہیں مرض دے کر بھی ازمایا ہے کہ مرض کی حالت میں بھی جو کچھ کر سکتا تھا وہ اپنے فرائض انجان دیئے ہیں یا نہیں دیئے مرض کے باوجود بھی اللہ تعالی کا شکر کیا ہے یا نہیں تو یہ امتحان اور عزمیش اسی بات میں تھی کہ غریب کا امیر کے ذریعے سے امتحان لیا ہے اور غریب کا مالدار کے ذریعے سے امتحان لیا ہے کہ اس کا مال نہ جائز چوری کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کائنات اور دنیا کا حسنی سی میں تھا یہاں دار امتحان یعنی امتحان کی جگہ یہ تب بن سکتی تھی جب وہ اس طرح کا فرق کر کے بھیجتا دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی ضروری تھا یہ فرق رکھنا تاکہ اس کائنات میں انسان کو پتہ چلے نعمت والے کو نعمت کا احساس تب ہوگا جب وہ دیکھے گا اس کو جس کے پاس نعمت نہیں ہے اگر سب کے پاس سب نعمتیں ہوتی تو کیسے اندازہ ہوتا کس طرح سے احساس ہوتا اگر یہ دنیا میں کسی کو بڑا طاقتور نہ بناتا اور کسی کو غریب نہ بناتا تو ظلم کرنے کا موقع کسی کو کس طرح ملتا ظلم کا موقع ملا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی تھی جب وہ اس طرح سے فرق رکھتا لوگوں کے درمیان ہر جہد سے ان کو مختلف طاقت مختلف مال مختلف رنگ و شکل مختلف ان کو زبانیں دیتا تاکہ یہ سارا کچھ یہ امتحان پہ تک میل تک جاتا یہ حق و باطل کی جنگ رہتی تاکہ حق حق اور باطل باطل نظر آتا تو بہترین نظام قینات کا اسی طرح سے ہی چل سکتا تھا